یا صاحب الزمان یا بارس قرآن اور سب سے بڑا دین جو دشمن کے سامنے رکاوٹ تھا وہ اسلام تھا کہ میں نے آپ کے سامنے مثال دی کہ امریکہ کے سامنے مغربی طاقتوں کے سامنے اگر کوئی دین ان کے لیے باعث سے خطرہ تھا جب نتنیہو اسرائیل کے وزیر آزم سے پوچھا جاتا ہے ان تین ممالک کا نام لو ان تین ممالک کا نام لو جس سے اسرائیل کو خطرہ ہے تین ممالک کا نام لو اس نے تینوں مرتبہ کہا ایران 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 سوال یہ ہے یہ کیوں نہیں کہا پاکستان یہ کیوں نہیں کہا کہ سعودی عرب یہ کیوں نہیں کہا کہ ملیشیہ یہ ہمارا ملک ہے نا ہم اس ملک سے محبت بھی کرتے ہیں لیکن وہ نام نہیں لے رہا حالانکہ لینا چاہیے ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ خطرہ اگر اسرائیل کو ہے تو پاکستان گیٹ ام بمس ہے لیکن وہ تو کہہ رہا ہے نہیں ہے دشمن کہہ رہا ہے مجھے خطرہ نہیں ہے کیوں کہہ رہا ہے خطرہ نہیں ہے اسے پتا ہے کہ پاکستان میں جو مسلمان رہ رہے ہیں اور جو میں نے میڈیا پاکستان میں چلا دیا ہے یہ ٹیلی ویژن سیکلر مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ کے بچے کے ہاتھ میں ریموٹ ہے قرآن سننا چاہے قرآن کا چینل فلم دیکھنا چاہے فلم کا چینل گانا سننا چاہے کہانے کا چینل درست سننا چاہے درست اسے کہتے ہیں سیکلرزم یعنی مندر بھی ہو مسجد بھی ہو نماز بھی ہو ڈانس بھی ہو گانا بھی ہو اور حسین کا نوحہ بھی ہو یارہ مہینے بندہ موڈلنگ کرے مورنم کو مہینے میں نوحہ خان بن جائے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ سیکلرزم ہے نا کہ میں دس دن کا مسلمان بنوں گا اور گیارہ مہینے مسلمان نہیں رہوں گا مجھے حسین کی مجلس میں ہو لیا تو حسین ہی ہے لیکن میری شادیوں میں آ جائے تو لگتا ہے کوئی انڈیا کی فنکشن چل رہا ہے گانے چل رہے ہیں ڈانس چل رہا ہے مکس گیزلنگ چل رہی ہے یہ دین حسین کا دین نہیں تھا یہ دین حالی کا دین نہیں تھا اسی لئے امریکہ کو اس ملک سے کوئی خطرہ نہیں ہے اس ملک سے خطرہ تب ہوگا جب اس ملک میں وہی نظریہ جو نظریہ اسلام تھا وہی نظریہ جو نظریہ پاکستان حقیقت میں تھا کہ جس نظریہ کو اس ملک میں اپلائے کرنا جب تک دین لوگوں پر اپلائے نہیں ہوگا جس ملک کی صبح ہوتی ہے اور آفیسر یہی سوچتا ہے کہ آج مجھے رشوت لینی کتنی ہے اور کام کروانے والا یہ سوچتا ہے مجھے دینی کتنی ہے جس ملک میں چھوٹے سے چھوٹے لے کر بڑے سے بڑے آفیسر کا ذہن کرپٹ بن جائے جس کے ذہن میں اللہ کی دشمنی آ جائے جس کے ذہن میں سود کا نظام آ جائے جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ آ جائے پھر ان پیٹوں سے کبھی بھی حسینی بچے پائدہ نہیں ہوتے جب تک نظام کو نہیں بدلوگے نظام کا مطلب ہے جب تک اسلامی تحذیب کو نافذ نہیں کروگے جب تک حیاء کو اروج پہ نہیں چڑھاؤگے ہم نے ایک سنسر بورٹ بنایا ہوا ہے کہ بھائی شراب کو نہیں دکھانا بدہجابی کو نہیں دکھانا اور یعنی کو نہیں دکھانا اور یہ سنسر بورٹ کرتا کیا ہے ڈراموں میں جناب شراب پی رہے ہیں اس کو تھوڑا بلر کر دیتا ہے بچوں کے لیے دیکھنا منع ہے یعنی دیکھو لیکن دیکھنا منع ہے ڈراما دیکھو پورے ڈرامے میں دو سین بھی ایسے آ جائے نا اس بچے کے ذہن میں یہ اثر کیا رکھتا ہے اس کے سب کانشل میں چیز پڑھی جاتی ہے کہ شراب پینا بری بات نہیں ہے ہم چھوٹے تھے دکھاتے تھے باپ بچے کے سامنے سگریٹ پی رہے پی ٹی وی پہ بچہ پینسل اٹھاتا ہے موپے رکھتا ہے اور سگریٹ دکھانا پینسل کو آگ لگانا چلو کر دیتا ہے یعنی بچپن سے وہ پی ٹی وی ہمیں شکاتی تھی کہ اگر بچے کے سامنے یہ عمل کرو گے تو بچہ سگریٹ پینہ سکھ جائے گا لیکن آج کی ٹی وی میں وہ نہیں ہے کیونکہ ہم نظریہ پاکستان کو بھول چکے ہیں اب ہمارے لیے نہ قرآن کا نظریہ آئے نہ پاکستان کا نظریہ اہمیت رکھتا ہے ہمارے لیے اگر نظریہ رکھتا ہے اور ہمارے لیے جو جدید دین ہے وہ ٹی وی کا دین ہے کیوں سودی نظام تو آ چکا حکمران اور حکمرانوں کے بینچس سے اور ان کے لاؤنچس سے اور کمروں سے شراب کی بوتلیں تو نکلتی ہیں تین بڑی رکاوٹیں تھی اسلام میں اسلام سود کا انکار کرتا تھا اسلام شراب کا انکار کرتا تھا اور اسلام فری سیکس سوسائٹی کا انکار کرتا تھا کہ جوانوں پر کنٹرول کیا جائے اس کے دین اور ایمان کو بچا دیا جائے اور فری سیکس سوسائٹی کب بنتی ہے جب آپ خواتین کو آزاد کرتے ہو دیکھئے جب وارڈ سیکنڈ وار ہوئی تو اس وار میں ہی مرد تقریبا مرد جو کہ خواتین بچے یعودیوں نے کہا اپنی فیکٹریوں کو کیسے چلائیں کمپنیوں کو کیسے چلائیں کیونکہ طاقت نہیں تھی لوگ نہیں تھی تباہ نہیں لوگوں کی نہیں تھی کون کام کر مرد تو تھے نہیں تو انہوں نے کہا خواتین کو گھر سے نکالو یہی ویسٹرن لوگ ان کی خواتین وہ کپڑے پہنتی تھی جو سمجھتی تھی کہ حضرت مریم سے ہمیں یہ کپڑے ملیں کیپ لگاتی تھی کھلے ڈیلے ڈالے کپڑے پہنتی تھی اب یہ فیکٹریوں میں آ گئیں کہ عورتیں بند کیوں ہوں عورتوں کو آزاد ہونا چاہیے لولی پاپ دکھا کے انسان کو گھر سے نکالا جاتا ہے شکارچی جب شکار کرتا ہے تو وہ چیز رکھتا ہے جو خاتون کے لیے میٹھی ہو اسے آزادی کی نالج دے کے فیکٹریوں میں لائیا اب انہوں نے دیکھا ڈیلے ڈالے کپڑوں میں یہ خواتین کام کیسے کریں تو ان کے لیے چھوٹے کپڑے بنائیں گئے جینز کو خلق کیا گیا اسکرٹ کو خلق کیا گیا اب یہ کپڑے پہننے لگیں اب جب خواتین منظر عام پہ آئیں اور فیکٹریوں میں کام کرنے لگیں امسیری بات ہے جب نیگٹیو پوزیٹیو ایک جگہ پہ ہوں گے جب خدا نے کا خاتون کے لیے بہتری جب سید آنے کا عورت بہترین اللہ کے قریب تب ہوتی ہے جب اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے کیونکہ یہ وجود ہے اس کے وجود میں اٹلیکشن ہے ہر مرد اس کی طرف کھشتا ہے اب جیسے خواتین آفیسز میں گئیں مرد بھی موجود ہیں خاتون بھی موجود ہیں تو کیا ہوئی کہ ہمہ گیمی ہوئی اب انہوں نے دیکھا یہ کام زیادہ نہیں کرتے گپے زیادہ لگاتے ہیں تو کہ ان کو ہفتے میں ایک دن چھٹی دی جائے اب ہفتے میں چھٹی تو دی جاتی تھی اب اس چھٹی میں کیا ہوتا تھا یہ ایک دن کلب میں جاتے تھے کلب میں جا کے یہ خوب شراب پیتے تھے خوب ناشتے تھے اب شراب انگریز اتنی پیتا تھا اگر آپ سیٹڈے سنڈے نائٹنگ لینڈ یا لندن کی گلیوں میں چلے جائیں تو خود ہمارے ٹیکسی ڈائیور بتاتے ہیں کہ مولانا یہ روڈوں پہ گرے ہوتے ہیں اتنی شراب پیتے قے کر کر کے اپنے وجود کو خراب کر کے زمین پہ گر جاتے ہیں اب جز بندے نے پچھلی رات شراب پی اگلی رات آفیس میں آ رہا ہے تو کام کہاں سے کرے گا وہ ڈیس پہ لیٹا ہوا ہے تو انہوں نے ایک چھٹی سے دو چھٹیاں کی فرائیڈے کو تنخواہ کا دن رکھا دو چھٹیاں دے دی اب ہفتے میں کام تو ہوئی نہیں رہا تھا تین دن کام کرنے آ رہے تھے دو دن شراب پی رہے تھے دو دن سوتے رہتے تھے اب انہوں نے کہا کہ وہ مارکیٹیں ڈھونڈو جہاں سے تجھے سستے لیور مل جائے وہ مارکیٹ تھی ہماری پاکستان کی مارکیٹ ہم عربوں کی غلامی کرتے ہیں وہ ایسی میں بیٹھا رہتا ہے دماغ میرا جسم میرا محنت میری کھاتا کون ہے وہ کھاتا ہے ہم کل بھی غلام تھے آج بھی غلامی کی سوچ میں رسول نے فرمایا تجارت کر چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کر اپنی دکان کھول اپنا کام کر کسی کا غلام نہ بن کسی ظالم کا غلام نہ بن سعودی عرب جا رہا ہے تو انہوں نے ہمیں غلامی کیلئے بولا کیونکہ ہم سستے بھی تھے اور پتا تھا یہ تو شراب بھی نہیں پیتا کلب بھی نہیں جائے گا تو وہ اگر تین دن کام کرتا یہ پورا ہفتہ کام کرتا رہے گا تو اب انہوں نے ہمارے ہی بھی ان کو ہمارے فائدے میں ڈالنا شروع کر دیا مسلمانوں کو بولایا ان کے لیے مسجدیں بنائیں امام بارے بنائیں سب کچھ بنائیں گے پتا تھا بچہ پڑھے گا کہاں انگریز کو سکول میں پڑھے گا اب میں مسلمان بچہ انگریز کو سکول میں پڑھ رہا ہے اب وہ خاتون جینز بھی پہن رہی ہے وہ بچے کا کلچر بھی وہی ہے اس کی تحذیب بھی وہی ہے اس کے کپڑے بھی وہ ہیں کہ یہ کتنا بچائے گا پہلی نسل کو بچائے گا لیکن آگے جا کے یہ مسلمان تو رہے گا لیکن سیکیولر مسلمان بن جائے گا لیکن میں ان کی دست رست سے دور تھا وہ مسلم جو امریکہ نہیں جا رہا وہ مسلم جو یورپ نہیں جا رہا پاکستان نے اپنے دین و ایمان کو بچا کے بیٹھا ہے کہ کوئی بات نہیں ہم امریکہ کے کلچر کو ان کے گھروں میں بھیج دیں گے کس کی صورت میں ٹی وی کی صورت میں ڈرامے کی صورت میں فلم کی صورت میں یہ فلم آپ سمجھتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اثر ہوتا ہے جب لفظوں کا اثر ہوتا ہے میں نے اشرانچولی میں پڑھا ذکر اور فکر وہاں پہ لفظ کی میں نے بحث کرتی لفظوں کا اثر آئے کہ فرمایا اگر پہچان نہ ہے کون مومن ہے کون منافق علی کا ذکر کرو چہرہ کھل جائے تو مومن ہے شکل بگڑ جائے تو منافق ہے یعنی ایک لفظ مومن اور منافق کی پہچان کروا دیتا ہے اتنا اثر ہے لفظ میں لفظ کربلا لوں دماغ کہاں جاتا ہے کربلا لفظ نجف لوں دماغ کہاں جاتا ہے علی کے رو دے کے لفظ کعبا لوں دماغ کہاں گیا مکہ لفظ مدینہ لوں دماغ کہاں گیا رسول کے روزے کی طرف لفظ اثر رکھتے ہیں تب ہی فرمایا جب تو گانے سنتا ہے یہ آوازیں تمہارے وجود پہ اثر رکھتی ہیں جو خوشبو اپنے جسم پہ لگاتا ہے یہ خوشبو اثر رکھتی ہے جب علماء حفظ قرآن کرتے تھے تو خاص خوشبو لگاتے تھے جب مسلح پہ کھڑے ہو جاؤ تو خوشبو لگاؤ اس خوشبو میں میموری ہے یہ خوشبو حافظہ رکھتی ہے کئی بار ہوا مثلا آپ کربلا گئے کربلا کے حرم کی خاص خوشبو ہے مثلا میں نے وہ اثر لگایا ہے آپ میرے سامنے سے گزرے آپ کو یاد کیا آئے گا کربلا آجائے گی کوئی تو کہتے ہیں مولانا اثر امام رضا کا اثر لائی ہے وہ اثر لگاتے ہیں مولانا رضا کی یاد آتی ہے تمہارا پورا وجود ہے اس میں میموری ہے اس میں سٹوریز ہیں اس میں حساسات ہیں اس میں ایموشنز آئے آج کیوں مسلمان اتنا بے چین آئے کیونکہ میں نے دین کو سمجھا نہیں ہے اس طرح دین پہ نہیں چلا جس طرح رسول نے کہا تھا